پاکستان میں لائمز کی جو بہت سیادی ضرورت ہے وہ گھرمیوں میں بہت ضرورت پڑتی ہے ہمارے سیلڈ سے لے کر ہمارے اس پر لیمن پانی ہے جب بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اپنے مخالف وقت میں اس کی پیداوار بہت زیادہ آجاتی ہے پھر ہمیں بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ویلوڈیشن میں لے جائیں ہمارے ساتھ مجھود ہیں فوجیہ بدر صاحبہ ان کا ایک مشن ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کو ڈی ہائیڈرٹ کر کے اس کو مخالف برینڈ کے ساتھ اپنے سیل کرتی ہیں تو فوجیہ بدر صاحبہ ڈی ہائیڈ کرتی ہیں سب سے پہلے بتائی کہ آپ کی کونسی ہے اور یہ کیا کرتی ہیں ہم لوگ گرینیز کچن کے نام سے ڈی ہائیڈرٹیڈ سپائسز اینڈ ہرپز کا برینڈ رن کرتے ہیں اور آن لائن سٹور پورے پاکستان میں ڈیلیور کرتے ہیں اور ہمارا مین مشن ہی یہ ہے کہ ہم نے جو کراپ ہے اس میں ویلیو ایڈیشن پر کام کر رہے ہیں وہ جاہے فروٹ ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، سپائسز ہیں یا ہرپز ہیں تو اس میں یہ جو گرینیز کچن ہے اس میں پھر آپ نے کوئی فیزیکل سٹور بھی بنایا بایا ہے یا کس طرح لوگوں کو انٹرڈیوز کراتے ہیں ایڈیشن میں بھی Active Vivoام ٱکھام ٹکھام ٹکھام ڈیشن بنانی ہے، voir мож 아직 بہترین ہی ویڈیشن ہوں کو یہ کچھوٹ کچھگی ہے تو کچھوٹ، ٹکھام 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 ٹکھائے ٹکھام ٹکھام ٹکھ aguśinkle甚麗 nível لائم کے بارے میں ستھوڑا ستھوڑا ہے اس کی کیا میڈیسکل ویلیو ہے اور کس طرح انسانی شیط کے لئے فیادہ میں لائم کی سب سے جو چیز ہمارے پاکستان میں جسی اس کی کمی ہے وہ یہ چیز ہے کہ جو وائٹمن سی ہے وہ ہماری باڈی میں سٹور نہیں ہوتا ہمیں ڈیلی بیسز پہ وائٹمن سی لینا ہے تو اگر آپ ڈیلی لیمن یوز نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے آپ کی وائٹمن سی کی کمی اور خواتین کے لئے بڑی اچھی بات گئے کہ وائٹمن سی آپ کے رن رنگ کو بھی ساف رکھتا ہے اور انٹی ایجیں ہے اس کا کسیمیٹک کی ایج ہے کہ لیں یا آپ اپنی صحیح کے ساتھ سے کہہ لیں تو رنگ بھی گھرا کرتا ہے اور عمر بھی کم دیکھتی ہے تو وائٹمن سی تو بلکل بلکل بماریوں کے خوبتے مطافق کے طور پر لیمن کو یوز کیا جا سکتے ہیں دیکھیں ہم آپ جو نیچ ایجز ہوتے ہماری ٹی وی پر چل رہے ہوتے ہیں ہم اس میں بھی دیکھیں کہ یہ ایک لیمن کا ڈراب ہوتا ہے اور وہ چکنائی کو دور کر دیتا ہے اسی پر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جو کولیسٹرول لیول ہے بلڈ میں چکنائی کا لیول ہے اس کو کم کرتا ہے اور افکرس پر آپ دل کی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں اور کولیسٹرول آپ کا اپنے نومل لیمٹس پر رہتے ہیں تو یہ دو ہی میجر بیماریاں ہیں جو اندید باقی دوسرے بیماریوں کی کریئر ہوتی ہیں تو سمجھے ایک لیمن اگر آپ لے رہے ہیں وائٹمن سی پراپر لے رہے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں کو دور کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کیا مط رہے کو کنٹرول کرنے میں لیمن کا کتنا کردار ہوتا ہے فیٹ کٹر ہے اور دیلی بیسی پر کیسے لینا چاہیے پھر اگر ہم ایسے فیٹ کٹر یوز کرنا تو کیسے لینا چاہیے مارننگ میں آپ نیم گرم پانی میں لیں اور کیونکہ مارننگ میں جو بھی ہم ریچول کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہماری باڈی میں ابزور ہوتا ہے نیہار مو جو ہم انٹیک کر رہے ہیں تو نیم گرم پانی میں آپ نے ایک لیمن جو ہے وہ آپ اس کو ڈالیں اور اس کو پی لیں اور اس کو پی ل کے طور پر اس میں ہنی ویرا ڈالا جا سکتے ہیں بلکل بہت ساری ویریشنز کے ساتھ لے سکتے ہیں تو اب لیمن کو جو آپ ڈرائی کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا اگر آپ میں دکھا سکیں آپ کے پاس اگر موجود ہو تو اس کے ساتھ یہ بتا دیں کہ اس کو کیسے ڈرائی کیسے کرتے ہیں جی بلکل یہ میرے پاس لیمن ہے جی ہائی ریڈ کیا ہوا اور یہ جو لیمن سلائسز ہیں یہ ہم نے لیمن لیا اور اس کو 5 ایم ایم اس کی تھکنس رکھتے ہیں اس کی بہت امیزی خوشبو اس کی خوشبو بتاتی ہے کہ اس کی نیوٹرنٹس سیو ہیں اور اس کو ہم ڈالتے ہیں اس کو ہم ڈالتے ہیں اس کو 5 ایم ایم سلائس میں کٹ کر کے اور ڈالتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور اس کا ٹمپریچر رکھتے ہیں ہم 55 اور اس کے بعد یہ 10 سے 12 گھنٹے میں یہ آپ کے پاس ریڈی ہو جاتے ہیں پاکستان میں بھی یہ جاتا ہے ریٹیل میں اور اپنے سوڑ پر جو ہمارا گرینیز کیشن کا ہے اور اپنے سوڑ پر اس میں کام ہو رہا ہے کچھ جگہوں پر ہمارے سامپلز گئے ہوئے اور بیسکلی بات کیا ہوتی ہے کہ خواتین بہت ہینڈی ہوتی ہے جو چیز ان کے کیبنٹ میں آ جاتی ہے اگر لیمن اس صورت میں آپ کی کیبنٹ میں آ گیا ہے تو آپ کے ایکسس میں آ گیا ہے اب آپ اس کو گرین ٹی میں ہیوز کریں آپ نے بریانی میں اس کو ایڈ کرنا ہے کارنش کے لیے اس میں ہیوز کر سکتے ہیں پھر بہت اچھی چیز جو پوری دنیا میں ورلڈ وائی جو یوز ہوتا ہے وہ بیسکلی لیمن اور سالٹ کی سیزنگ ہے پاکستان میں اس کا پتہ ہی نہیں ہے آپ نے اس لیمن کو ڈی میں رکھ لیا آپ نے سیلیڈ بنائیے نہیں آپ کے پاس لیمن آپ اس کو سپرنکل کریں تو وائٹیمن سی آپ کی سیلیڈ میں آ جائے گا بالکل ٹھیک اس کے علاوہ دیکھیں یہ بہت بڑی انڈسٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ لائم کے ساتھ جوڑی ہوئی انڈسٹی ہے تو کیا کیا اور اس کے ویلو ڈیشن پروڈک کیا بن سکتے ہیں جو آپ اس پر کام کرے ہیں جو آپ اس پر کام کرے ہیں لیمن سیزنگ پر بھی کام کریں ہم اور اس کو ہم مختلف بلینڈ میں یوز کرتے ہیں جیسے ہ ہمارا سٹور ہے تو اس میں ہم چار فارٹے کے قریب ہمارے بلینڈز ہیں ان بلینڈز میں ہم اس کو بجائے کہ آپ کو سٹرک چیز ڈالیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دے ہیں اس میں آپ لیمن کو ریپلیس کر سکتے ہیں لیمن پاودر کو بلکو ٹھیک ہے فارما سوٹیکل میں اس کا بہت زیادہ جو ہے اس کا یوز ہوتا ہے آپ اس کا پاودر بنا کر لیں اور اپنے ملتانی مٹی میں ڈالیں اور فیس پر لگائیں تو آپ کی وائٹیمن سی کی جو آپ کی سکن کو نیڈ ہے وہ پوری ہو ج جو آپ کے ہاتھ میں لیمن ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک کیپسول آپ کے پاس موجود ہے اس میں آئرین ہے وائٹیمن بی سکس ہے مگنیشیم ہے وائٹیمن سی تو ریچ ہے اور کلشیم میں موجود ہے ہم یہی چیزیں دیکھتے ہیں جب ہم کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو اس کیپسول کے اوپر یہی لکھا ہوتا ہے تو انفرشنیٹل ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو یہ چھوٹے چھوٹے کیپسول ہمارے پاس موجود ہیں دوائی کی صورت میں بلکو ٹھیک تو اس میں یہ جو ابھی آپ نے اس کو ڈرائی کرتے ہیں اس کی کتنی شیلف لائف کتنی ہوتی ہے اس کی جو ڈرائی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ استعمال کرنے میں کیا کوئی احتیاطی تدابید ہوتی ہیں کہ کس طرح دوبارہ استعمال کرنا ہے پانی میں ڈال کے کرنا ہے یا کس طرح اس کو استعمال کیا سکتے ہیں اصل میں یہ درائیٹ تو آپ نہیں کھاتے یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں بلینڈ فارم میں جب بھی ہم بلینڈ فارم میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو چھلکے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تھوڑا بیٹر ٹیسٹ ہوتا ہے وہ مکس اپ جاتا ہے بلینڈ ہونے کی وجہ سے جس ٹھگو ٹیسٹ ہوتا ہے